بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں شاہستہ جمیل آب کے لئے بنا رہی ہوں لال لوبیا فرائی یا راجمہ فرائی اس کے لئے جو چیزیں چاہیئے وہ چند یہ ہیں میں نے لال لوبیا کو اوبال لیا تھا یہ دیکھیں چی طرح سے اوبال گیا ہوئے اور آرام سے اس کے لئے زیادہ آدھا کلو ٹیماتر ہیں چھ ساتھ ہری مرچی ہے تھوڑا سا لسن ہے تھوڑا سا درک ہے اور مسالوں میں پیسا گرہ مسالہ اور تھوڑی سی لال مرچی ایک چمچ کٹی مرچی ایک چمچ نمک حض و ضرورت اور تھوڑی سی حل دی پھر ہم نے پین لی ایک پین لی ہے اچھا سا پھر ہم اس میں آدھا کپ تیل ڈالا ہے پھر اس کے اندر ہم نے تھوڑا سا ادھرک اور لسن ڈال دیا جو ہم نے آٹا تھا اور اس کو ہلکا سا گولڈن کریں گے پھر اس کے بعد اسی ہم کم آدھا ڈال دیں گے اور مرچی ڈال دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے گلانے تک پکائیں گے اب ہم نے یہ دیکھا ٹماٹر مرچی ڈالی تھی اس نے پکنا شروع کر دیا اور وہ گل رہی ہے آہستہ آہستہ پھر ہم اس میں سادھی مسالے ڈال دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے بھونیں گے اور اس کو اچھی طرح سے پیس لیں گے ٹماٹر مرچی وغیرہ کو تاکہ سب ایک جان ہو جائے اب ہمارے ٹماٹر مسالے نے گھی چھوڑ دیا اب ہم اس میں لوبیا ڈالیں گے جو بوائل کیا تھا اور اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے جب یہ اچھی طرح مکس ہو جائے گا تو اس کو پانچ منٹ کے لیے دمپے رکھ دیں گے پھر اس کو ڈش آؤٹ کریں گے اب ہماری ڈش تیار ہو گئی اور ہم نے ڈش آؤٹ بھی کر دیئے دیکھ لیں کیسے لگ رہی ہے جیسے شکل دیکھنے میں اس کی اچھی ہے ویسے اس کا ذائقہ بھی اچھی ہوگا دیکھنے میں ڈش آؤٹ کریں گے جو گیا ڈش آؤٹ کریں گے دیکھنے میں ڈش آؤٹ کریں گے